سولر پلیٹیں مفت ہونے جا رہی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی نے کیسے سولر پینل کی قیمتیں زیرو کر کے رکھ دیں ناظرین پاکستان میں سولر پینل کی قیمتوں میں اچانک اتنی بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے کہ ستر ہزار والے سولر پینل مارکیٹ میں تیس ہزار روپے تک کے مل رہے ہیں ویسے تو ہمارے ملک میں سولر پینل سستے ہونے کی وجہ ان پر ڈیوٹی کا آئید نہ ہونا بتایا جا رہا ہے لیکن میرے عزیز ہمبطنوں کہانی اور حقیقت کچھ اور ہی ہے یقین جانئے کہ بہت جلد یہی سولر پلیٹیں آپ کا مفت بھی ملنا شروع ہو جائیں گی لہٰذا یہ انتہائی اہم حقیقت پاکستانیوں تک پہنچنا ہر صورت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی غریب پاکستانی دکانداروں کی لوٹ مار یا دھوکے کا شکار نہ ہو سکے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجئے ناظرین اگرامی دراصل سولر سیل اور فوٹو والٹک یعنی وی پی موڈیول یا اوفے عام میں سولر پینل کی مینوفیکٹرنگ میں چینی اجداری کو توڑنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں وی پی سیل اور موڈیول پروڈکشن کی فسیلیٹیز کے منصوبے بنائے گئے تھے جو کہ اب تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں یا انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ مغرب میں سولر پینلز کی بڑے پیمانے پر خریداری متوقع تھی اس لیے ایک جانب تو چینی سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر سولر پینلز کا سٹاک جمع کر لیا تو دوسری جانب مغربی سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر سولر پینل خرید کر جمع کر رکھے ہیں اب یہ زخیرہ شدہ سولر پینل نقصان کا شکار ہے طلب سے زیادہ رسط کے باعث ہمیشہ قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن سولر پینلز سستے ہونے کا ایک اور سبب ان میں استعمال ہونے والا مٹریل بھی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سولر پینلز اتنے سستے کیسے ہو گئے دراصل آج کی دنیا میں شمسی توانائی سب سے زیادہ سستی اور تیز ترین بجلی پیدا کرنے والی ٹکنالوجی بن چکی ہے مارکیٹ کے مختلف عوامل اور مسنوعات میں بہتری کی وجہ سے اس کی قیمتیں انتہائی درمیانی رہی ہیں دوسرے لفظوں میں بات کیجئے تو ہر کمپنی اس کاروبار میں آنا چاہتی ہے ایک جانب جہاں مقابلے نے سولر پینلز کی قیمتیں کم کی ہیں تو دوسری جانب سولر پینلز کی تیاری کی لاغت بھی کم ہوئی ہے لاغت میں کمی کا سبب پینلز میں فوٹو والٹک سیل کی بہتر پیکنگ کم چاندی کا استعمال پتلہ شیشہ پتلے فریم اور بڑے موڈیول شامل ہیں سستے دی سینٹر لائز سولر روف ٹاپ پی وی سسٹم یا یوٹیلٹی سکیل انسٹالیشن ٹیکنالوجیز خریدنے والے سارفین نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے ایک دہائی کے دوران سولر پینلز کا سائز دھگنا جبکہ ان کی صلاحیت بھی کئی گناہ بڑھی ہے مگر اب پتلے فریم اور پتلے شیشے کے ساتھ سولر پینلز سائز میں تقریباً دگنے ہو چکے ہیں ہاف کٹ سیل مارڈیولز میں اب عام طور پر پچھلے شیشے میں تین سراغ ہوتے ہیں جسے چھوٹے سائز کے ساتھ زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں یہ تبدیلی 2017 میں اس وقت ہوئی جب دو میلی میٹر موٹا گلاس سولر پینلز متعارف ہوا جو کہ اس سے پہلے کے میار یعنی گولڈ سٹینڈر کے تین اشاریہ دو میلی میٹر سے کم تھا اسی دوران سولر پاور پلانٹس نے بنیادی طور پر دو طرفہ ڈبل گلاس کا استعمال کرنا شروع کر دیا جس سے سولر پینلز کی بجلی بنانے کی صلاحیت بڑھ گئی آج کل تقریباً تمام بڑے سولر پلانٹس سامنے رکب میں دو میلی میٹر شیشے کے سراغ کے ساتھ بائی فیشل ڈبل گلاس پینل استعمال کرتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب تو سولر پینلز لاغت کم ہونے کے باعث سستے ہوئے ہیں تو دوسری جانب بڑے پیمانے پر کمپنیاں مارکیٹ میں آنے کے سبب مقابلہ بڑھا ہے اور اسی وجہ سے سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے مغرب میں سولر پینلز کی تیاری کے امکانات بھی قیمتوں میں کمی کا سبب بنے ہیں اور پھر کم ترین وقت میں سولر پلیٹ میں جدید سے جدید جدت بھی آتی جا رہی ہے یہ سولر پلیٹس افولڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہوں گی تو کمپنیوں کے لیے تیار شدہ سٹاک سستی قیمت پر نکالنا مجبوری ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں سولر پینلز مزید سستے اور مفت بھی ہو سکتے ہیں یعنی کی قیمت اتنی کم ہوگی کہ یہ مفت کے برابر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیسبوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں